موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سب دوست بناتے ہیں اس وقت گزاری میں اچھا وقت گزارنے کے لیے زندگی میں اچھے ساتھی کے لیے لیکن صحیح معنوں میں دوست تو وہی ہوتا ہے جو دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری آخرت کے لیے بھی اچھا ورنہ آخرت میں ندامت ہوگی تو آج بات کرتے ہیں کون سے دوست اعلیٰ دوست کے درجے میں پہنچیں گے یعنی کہ اپنی دوستی کا حق قیامت کے دن بھی وہ دوست نبھائیں گے حضرت زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آٹھ قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا جنہوں نے آپس میں اللہ کے لیے محبت کی ہوگی دوستی کی ہوگی ایک دوسرے کی صوبت اختیار کی ہوگی آپس میں بھائی بندی کی ہوگی نمبر ایک کیٹیگری میں فقیر اور امیر کی دوستی کہ امیر یعنی کہ غنی کا عمل فقیر سے زیادہ ہوگا کیونکہ وہ اپنے مال سے نیک کام کرتا تھا اس لیے اس کا درجہ بڑھا دیا جائے گا فقیر کہے گا کہ اے میرے رب تو نے اس کا درجہ کیوں بڑھایا ہے جبکہ ہم دونوں تیری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے مین جوڑ رکھتے تھے اللہ فرمائے گا کہ اس کی اس فضیلت کی وجہ سے جو اس نے اپنے مال میں صدقے کی شکل میں حاصل کی تھی تو عرض کرے گا کہ اے میرے رب میرے پاس تو اتنا مال نہیں تھا اگر تو مجھے مال دیتا تو میں بھی اسی کی طرح خرچ کرتا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے سچ کہا اے فرشتوں اس کو بھی اس کے ساتھی کے درجے میں پہنچا دو دوسری کٹیگری میں مریض اور تندرست کو پیش کیا جائے گا تندرست کا درجہ اس کے عمل کی فضیلت کی وجہ سے بڑھا دیا جائے گا کہ وہ تندرست تھا تو زیادہ عمل کیا مریض کہے گا کہ تُو نے اس کو مجھ سے زیادہ مرتبہ کیوں دیا اللہ فرمائے گا کہ اس وجہ سے کہ وہ اپنی صحت میں عملے صالح کرتا تھا اچھ کو علم ہے کہ اگر تُو مجھے صحت دیتا تو میں بھی ایسا عمل کرتا جیسے اس نے کیا اللہ فرمائے گا کہ اس نے درست کہا اس کو اس کے ساتھی کے درجے میں پہنچا دو غلام پیش کیا جائے گا اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا کہ غلام کہے گا کہ آزاد نے زیادہ عبادت اس لیے کی کہ وہ آزاد تھا میں غلامی کی بندش میں تھا آزاد ہوتا تو میں بھی عبادت کرتا اچھا ہی تمام معاملے معاملے نیتوں کے ہیں اللہ تعالی نیتوں کو خوب جانتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ سچ کہہ رہا ہے اور اس کے علم میں ساری باتیں ہیں کہ میں کیا پوچھوں گا تو یہ کیا جواب دے گا اس کے دل میں کیا ہے یہ کیسا شخص تھا وہاں رہتا تو کیا کرتا کیا کہتا دنیا میں کیا عرضو کا اظہار کیا تھا سب جانتا ہے لیکن یہ اس کی رحمت ہے کہ اپنی رحمت سے اپنے فضل سے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں پر ان کی درجات کی بلندی کرتا ہے اپنی رحمت اور فضل سے رحمت سے بھیجتا ہے جنت میں اور فضل سے درجات بھی بلند کرتا ہے اسی طرح اچھے اخلاق والے اور برے اخلاق والے کو پیش کیا جائے گا اور رمدہ اخلاق والے کا درجہ پرے اخلاق سے بڑھا دیا جائے گا وہ عرض کرے گا اے میرے رب تو نے اس کا درجہ مجھ سے کیوں بڑھا دیا جبکہ ہم تیری ہی خاطر ایک دوسرے کے دوست تھے تیری ہی لیے جڑے ہوئے تھے اس کی صحبت میں نے تیری ہی لیے اختیار کی تھی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے تو اب کیا ہوگا کہ اس کیٹیگری میں جو بد اخلاق ہوگا نا وہ اب لا جواب ہو جائے گا اور حضرت زید بن اسلام رحمت اللہ علیہ کے اس قول کو امام سیوتی البدور السافرہ پر بیان کرتے ہیں حمید بن زنجویہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ اخلاق کے معاملے میں پھنس جائے گا اس لیے اخلاق بہت ضروری ہے اخلاق کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے جس کی صحبت میں آپ بیٹھتے ہو چاہے یوٹیوب میں بیٹھتے ہو چاہے پرسنلی بیٹھتے ہو اس صحبت کا اثر آپ پر یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اخلاق اچھے ہو اگر وہ آپ کی اخلاق پہ کام نہیں کر رہا نہ تو پھر بہتر ہے کسی ایسی صحبت والے کو اختیار کرو جس کے پاس شاید معلومات کا ذخیرہ نہ ہو پر اخلاق اچھے ہو دیکھیں نا ہمارے ہاں معلومات اور علم میں لوگ فرق نہیں کرتے یہ بات پار میں آپ کو بتاتا ہوں جو لوگ معلومات بانٹتے ہیں ان کو لوگ سمجھتے ہیں علم بانٹ رہے ہیں حالانکہ علم معلومات سے بہت آلہ درجے کی چیز ہے لیکن وہی بات ہے کہ چونکہ علم والے خال خال ہیں یا منظر عام پر موجود کم ہیں اسی لئے لوگ معلوماتی لوگوں کو علم والا سمجھتے ہیں اچھا بد اخلاقی کے لیے نا بد اخلاقی کے لیے گالم گلوچ بہت ضروری نہیں ہوتی کچھ لوگ مخمل میں لپیٹ کر بھی بد اخلاقیاں کرتے ہیں گستاخیاں کرتے ہیں گستاخی بھی بد اخلاقی میں ہی داخل ہوتی ہے کی پر کیچڑو چھالنا کسی کا مزاق اڑانا تھٹے مارنا اور ایسے بیانات بہت چلتے ہیں کیونکہ لوگوں کا مزاج ہے نا وہ لوگوں کے مزاج کے مطابق بیان ہوتا ہے بازاری بیان ہوتا ہے میاری بیان نہیں ہوتا اپنا لیول بڑھاؤ اچھے اخلاق پیدا کرو کیونکہ اگر بد اخلاق ہو گئے تو اچھے اخلاق والے دوست کی وجہ سے پرموشن نہیں ہوگی کیونکہ یہ اختیاری معاملہ تھا وہ باقی معاملے اختیاری نہیں تھے وہ مریض ہے تو اختیار میں نہیں تھا اس کے فقیر ہے تو اختیار میں نہیں تھا اس کے لیکن اخلاق اختیار میں اختیار میں غلطی کروگے تو فس ہوگے جہاں تمہارا اختیار نہیں وہاں کمی ہے تو رب اب فضل کرے تو بہرحال بات ہو رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی پچھلے درست میں تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو محبت اہلِ بیعت کا دامن بھرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں کہ ہمیں اہلِ بیعت سے بہت محبت ہے لیکن اپنی مرضی کے اہلِ بیعت چنتے ہیں یہ وہی ہیں جو ایک طرف حسینیت کا دم بھرتے ہیں اور دوسری طرف امہات المومنین پر زبانِ دراز کرتے ہیں کیا خیال ہے تمہارا کہ مام حسین تمہیں لیں گے کہ رد کر دیں گے کہ میری نانی کو تو تم یہ باتیں کرتے تھے میرے پیارے نانا کی زوجہِ محترمہ کے بارے میں تمہارے یہ خیالات تھے یہ بچار تھے اور حسینیت کا دم بھرتے ہو کس کو دھوکہ دے رہے ہو کس کو دھوکہ دے رہے ہو کیا نبی کی شفاعت ملے گی جب تم نبی کے گھر والوں پر اپنی زبانِ دراز کرو گے امہات المومنین پر اپنی زبانِ دراز کرو گے کیا خیال ہے ایک طرف وہ ہیں جو اپنے آپ کو اہلِ بیت کی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ساتھ اہلِ بیت کے ساتھ گستاخیاں بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف تو کھلم کھلا گستاخی اہلِ بیت ہیں سارا وقت یا تو اہلِ بیت کی گستاخیاں کرتے رہتے ہیں یا پھر تنقیص کرتے رہتے ہیں کہیں ان کو نظر آ جائے کہ اہلِ بیت کی منقبت مناقب بیان ہو رہے ہیں وہاں پہ کچھ نہ کچھ لے کے آ جائیں گے جیسے اس روایت میں یہ ہے اس روایت میں وہ ہے بس اہلِ بیت کی بات کم سے کم کرو یا پھر اہلِ بیت کی بات ہوگی تو پھر اس بات کو موڑنے کے لیے کسی اور کی بات کر دیں گے یا وہاں تلنا شروع کر دیں گے دو لوگوں کو کمپیر کرنا شروع کر دیں گے حالانکہ تمہاری اوقات ہی نہیں ہے کمپیرزن کی آر تو یہ ایکسٹریمز ہیں یہ ایکسٹریمز سے شاید تم مشہور ہو جاؤ گے جو لوگ اسی پوائنٹ آف یو رکھتے ہیں وہ تمہیں بڑا مانیں گے اور کہیں گے واہ جی آپ نے تو کیا علمی بات کی ہے یہی تو ہم کہتے ہیں لیکن تم اپنی آخرت خراب کر بیٹھو گے آخرت کی جیت اصل میں جیت ہے تو اپنی زبانوں کو زیادہ دراز نہ کرو یہ گستاخیاں بڑی مہنگی پڑیں گی توبہ کرو کوئی صحابہ پہ زبان درازیاں کر رہا ہے کوئی اہل بیت پہ زبان درازیاں کر رہا ہے اپنی مرضی سے اہل بیت سے لوگوں کو نکال بھی دیتے ہیں شامل بھی کر دیتے ہیں اپنی مرضی سے ازواج متحرات کو اہل بیت سے نکال دیتے ہیں پھر جو مرضی چاہے ان پہ کہتے پھرتے ہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین قریبین کے آگے کیا ملے کے جاؤ گے حوز کوسر بے مولا علی سے آنکھ کیسے ملاؤ گے یہی کہو گے جو یہاں ممبروں پہ بیٹھ کے مجلسوں میں بیٹھ کے زاکر بن کے کرتے ہو زاکرین سے سنتے ہو یا خوارج سے روافع سے نواسب سے سنتے ہو یہ باتیں کرو گے وہاں جا کے کیا خیال ہے مولا علی پھر کیا کہیں گے تمہیں کیا یہ میرا طرز عمل تھا یہ سکھا کے گیا تھا میں تمہیں اہلِ بیت کے آئیمہ اکرام ان کو یہ باتیں کرو گے ان کے آگے کہ ہم نام آپ کا لیتے تھے آگے لانتیں بھیجتے تھے علم کم دیتے تھے غصہ زیادہ کھلاتے تھے امت کو مسائل میں الجھا کے رکھا تھا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما ہوا تھا نماز روزہ زکاہ ہمیں تو سب سے مسئلہ کیا تھا خلافت کا مسئلہ فدق کا مسئلہ اجتحادی خطا کا مسئلہ ان چیزوں میں الجھا کے رکھ دیا تھا امت کو چاہے اہلِ تشیعوں کے ہاں چلے جائیں اہلِ سنت کے ہاں چلے جائیں کیا یہی مسائل رہ گئے ہیں ڈسکس کرنے کے لیے یا امت نماز نہیں پڑھ رہی اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا صحیح طریقے سے قرآن سمجھتی نہیں ہے امت اور تم نے علمی بحثوں میں امت کو لگا کے رکھا ہے اور پھر امت ڈیفیڈ کرتی ہے اللہ ہدایت دے کہیں وہ تاریخ میں انجینئر الجھا دیتا ہے کہیں آدھی حدیثیں بتاتا ہے ایک فقہ میں جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ پیش کرتا ہے دوسری فقہ میں جو دوسری حدیثیں ہوتی ہیں وہ اس کو بتاتا ہی نہیں میسیج کیا جاتا ہے کہ یہ غلط کر رہے تھے یہ بخاری میں یہ آتا ہے یہ بخاری میں یہ آتا ہے مسلم میں یہ آتا ہے کیا بخاری مسلم کے علاوہ درجہ صحیح کی حدیث ہیں ہی نہیں اب یہ بات میں کرتا ہوں تو تکلیف ہوگی لوگوں کو مجھے پتا ہے اس پہ ریاکشن بھی آئے گا لوگ مجھے باتیں بھی کریں گے سنائیں گے بھی لیکن جو حق ہے وہ بیان کرنا ہے کہ امت کو کدھر لگا دیا ہے تاریخ میں فلسفے میں علمی بحثوں میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ وہ ٹھیک کون تھا ان میں غلط کون تھا لیکن تمہاری زندگی کا مہور یہی بنا ہوا ہے تمہارے ہاتھ میں فیصلہ نہیں ہے بھائی تم نے جنت جہنم میں کسی کو نہیں بھیجنا وہ جس کا فیصلہ ہے اس پہ چھوڑ دو اپنی آقرت کی فکر کرو اپنی فکر کرو تم کدھر کھڑے ہو اس کی فکر کرو حالانکہ میں اس موضوع پر کم بات کرنا چاہتا ہوں پر کیا کروں آج بات سے بات لی تو بات پھر یہ نکل جاتی ہے کوشش کرتا ہوں کیونکہ پھر اس طرح کی باتیں کرتا ہوں تو پھر میرا ذہن بھی ذرا سا دور ہو جاتا ہے اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ سکون میں رہوں کہ سکون بانٹوں ان لوگوں کی طرح تفرق بازیوں میں نہ پڑوں ذہنوں کو پراغندہ نہ کروں دنوں کو ایک دوسرے سے خراب نہ کروں پر کیا کروں ان لوگوں کے بیانات اس کے باہر ہوتے ہی نہیں افسوس ہوتا ہے اتنا علم اگر ہے تو اس کو صحیح زاویے میں دو یار یہ نہ کہتے پھر ہو کہ صرف میں ہی ٹھیک ہوں یہ بھی بڑا مسئلہ ہے صرف میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں سب اسی میں لگے ہوئے ہیں بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں